رسول کریم رسول کریم غلبِ دینِ حق کی صورت میں سیاسی نظام میں جو بنیادی تبدیلیاں آئیں گی آج ہمارا موضوع ہو ہے اس کے زمن میں بھی جو آپ کے پاس وہ کتابچا موجود ہے اس میں چھے نکات ہیں اور ہمیں ان چھے نکات ہی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہیں سب سے پہلا نقطہ ہے حاکمیتِ مطلقہ صرف اللہ کی ہوگی اسی کے لیے میں نے سورہ یوسف کی آیاء مبارکہ کا وہ ٹکڑا اس وقت تلاوت کیا ہے ان الحکم اللہ للہ حکم دینے کا اختیارِ مطلق اللہ کے سوا کسی کو نہیں اسی بات کو پھر مختلف اسلوبوں سے قرآنِ مجید میں مختلف مواقع پر دورایا گیا ہے لَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا یہ سورة القحف میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے جو توہید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اس میں فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكُ فَادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کو پھر مسبحات جو ہے سورہ حدید اور سورہ تغابن سورہ حدید کی ابتدائی چھے آیات میں دو مرتبہ فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْسُ اور سورہ تغابن میں فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ بہرحال اصل الاصول جو ہے اسلامی ریاست کا وہ ہے حاکمیت خداونی حاکمیت مطلقہ اگر کسی اور کے لیے تسلیم کی جائے تو یہ شرک ہے اس لیے کہ یہ وہ شئے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں لا يُشْرِكُ فِي حُکْمِ ہی اَحَدًا اس کی بھی جو بہت ہی سادہ الفاظ میں تعبیر کی ہے لامہ اقبال نے وہ بہت ہی جامع ہے بہت مکمل ہے بہت صحیح ہے سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بتانِ آزری کوئی اور بھی حکمرانی کا مطلق دعویٰ لے کر اگر آئے گا تو وہ گویا کہ خود اپنے آپ کو معبود قرار دے رہا ہے فرعون اور نمرود اس کی مثالیں ہیں جو بھی یہ کہے گا کہ اختیارِ مطلق میرا ہے وہ گویا کہ خدائی کا مدعی ہے چنانچہ دنیا کی تاریخ میں بھی آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ دیوائن رائٹس آف کنگز اس کا دعویٰ تھا بادشاہوں کے اختیارات خدائی ہوتے ہیں فلسفیانہ طور پر تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ در حقیقت بادشاہت جو دنیا میں ہے یہ ذل اللہ ہے اللہ کا ایک پرتو ہے اللہ کا ایک سایہ ہے لہذا بادشاہت در حقیقت اپنی پوری آثورٹی ڈرائیو کرتی ہے اللہ سے خدا سے لیکن یہ کہ پھر اس کا جو نتیجہ وہ نکالتے رہے وہ یہ کہ ہمارا اختیار غیر محدود ہے مطلق ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اسلام کے روح سے یہ شرک ہے خواہ وہ فرد واحد ہو خواہ وہ پوری قوم ہو خواہ وہ پوری نوع انسانی ہو ساورینٹی آف دی پیپل یہ بھی اتنا ہی بڑا شرک ہے جتنا کہ ساورینٹی آف ایک پرٹیکولر پرسن ہے کسی ایک شخص کی حاکمیت مطلقہ بھی شرک اور عوام کی حاکمیت مطلقہ بھی شرک البتہ اس سے آگے اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے چنانچہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے منافع نہیں کی جا سکے گی یہ ہے اصل شئے کہ جو اللہ تعالی کی حاکمیت مطلقہ کا نتیجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون سازی انسان کر ہی نہیں سکتا یہ نتیجہ نہیں ہے قانون سازی انسان کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین کے حدود کے اندر اندر یہ وہ چیز ہے جس کو ابھی میں نے جو آیا مبارک کا آپ کو سنائی ہے سورہ نساء کی اس میں بھی بات واضح ہو گئی کہ یا ایوہ الذین آمنوا اہل ایمان اطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی وولی الامر من کو اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں صاحب اختیار ہیں تم میں سے مسلمانوں میں سے لیکن اگر تمہارا کہیں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ الٰلَّهِ وَرْرَسُولِ تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس لیے کہ مستقل اطاعتیں وہی دو ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اصلاً تو اطاعت صرف اللہ کی ہے رسول کی اطاعت بھی اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے باقی یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل بزاد اطاعت ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے یہی وجہ ہے کہ لفظِ اطیعوا کو دہرا کر لائے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول تیسری اطاعت جو ہے علی الامر منکو یہ مستقل نہیں ہے لہذا اطیعوا کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں آیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک ہی مرتبہ آتا اور اسی اطیعوا کے تحت اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور علی الامر کی اطاعت جو ہے سب کو جمع کر دیا جاتا جیسے ایک بریکٹ ہوتی ہے اس بریکٹ سے باہر جو رقم ہے وہ اندر کی تمام رقوم کے ساتھ ضرب کھا جائے گی ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ صرف ایک مرتبہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسول و اولی الامر منکو اس کے معنی یہ ہوتے کہ یہ تینوں اطاعتیں گویا کے ہم پلہ ہو گئیں گویا کے برابر ہو گئیں تو نہایت حقی معنی انداز ہے تیسری شکل یہ ہوتی کہ اطیعوا کو تینوں مرتبہ لاتے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اطیعوا علی الامر منکو اس میں بھی وہی شکل پیدا ہو جاتی کہ تینوں اطاعتیں گویا کے مسابی ہو جاتی یہاں درمیانی شکل اختیار کی گئی اطیعوا کو دو جگہ نہ آئے تیسری مرتبہ نہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکو اور پھر جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس لئے کہ مستقل اطاعتیں وہی دو ہیں فیصلہ ان کے حوالے سے ہوگا اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا یہ ہے در حقیقت اس کے تحت اس کے لئے بہترین مثال جو ہے اس نظام کو جب ہم عمل اور اختیار کریں گے تو کیا شکل ہوگی اس طور میں ایک تو میں نے ہمیشہ بہت ہی خراج تحسین ادا کیا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کون صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے دستور میں ایک دفعہ شامل کی اس دفعہ کے الفاظ انتہائی حکیمانہ ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافع نہیں کی جا سکے گی ان الفاظ میں بڑی حکمت مزمر ہے بلکہ اس سے پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے قرارداد مقاصد پاس ہوئی اس نے گویا کہ پہلا حق ادا کر دیا کہ سوورنٹی اللہ کی ہے حاکمیت اللہ کی ہے یہ بات اس میں تسلیم کر لی گئی اگرچہ وہ دستور میں شامل نہیں تھی یہ اس دور میں جو یہ آٹھویں ترمیم کی تھی صدر زیاؤنق صاحب نے اس کے نتیجے میں وہ دستور کا حصہ بن گئی ہے اس سے پہلے وہ دستور کے صرف ایک پری ایمبل یا مقدمے یا دیباچے کی حصیت رکھتی تھی تو یہ ایک پیش قدمی ہوئی ہے زیاؤنق صاحب کے دور میں دوسرے یہ کہ ایک دفعہ جو تھی جس میں کہ یہ بات کہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافع نہیں کی جا سکے گی یہ گویا کہ اس دفعہ کا مضمون ہے نو لیجسلیشن بل بی ڈن ریپگلنٹو دی قرآن انڈی سنت یہ بھی ہمارے ہاں سن چھپن میں جو دستور بنا تھا اس میں شامل تھی لیکن یہ تھی ایک دائریکٹیو پرنسپل ایک رہنما اصول کی حیثیت سے آپریٹیو نہیں تھی نافذ نہیں تھی اس کے حوالے سے کسی عدالت کا کنڈا کھٹ کھٹایا نہیں جا سکتا تھا بلکہ یہ صرف ایک ہمارا رہنما اصول تھا جس کی بنا پر کوئی کسی جگہ پر بھی کوئی عدالت کوئی فیصلہ دینے کی مجاز نہیں تھی لیکن یہ کہ اگر یہ دفعہ صد فی صد نافذ کر دی جائے کوئی ریزرویشن نہ ہو اس لیے کہ اگر ایک استثناء بھی ہے تو کل میں سے ایک شہ بھی نکل گئی تو پھر وہ جز رہ گیا کل نہ رہا دین میں سے ہم نے کسی ایک شہ کو بھی مستثناء کر دیا تو گویا کہ دین کے حصے ہم نے کر دیئے اور یہ وہ بہت بڑا جرم ہے جس کی صدا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں آئی ہے کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی صدا اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں دنیا میں ظلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن بدترین اور شدید ترین عذاب میں جھوک دیا جائے مَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں تو اس میں استثناء نہیں ہوگا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ قَافَةِ پورے کے پورے دین میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہوگا تو پہلا تقاضہ تو پورا کیا نظری اعتبار سے حاکمیت کی بحث کا وہ تو قرارداد مقاصد تیہ کر دیا دوسرا تقاضہ پورا ہو جاتا ہے اسلامی ریاست کا اگر یہ ایک دفعہ جو ہے اسے صد فی صد نافذ کر دیا جائے نو لیجسلیشن ویل بی ڈن ریپگننٹو دے قرآن اینڈی سننہ کہ اس ملک میں کوئی قانون سادی کتاب و سنت کے بنافی نہیں کی جا سکے گی اب اس نکتے کی طرف آئیے کہ اس سے بعض حضرات کو مغالطہ ہے کہ شاید اسلامی ریاست میں کوئی نئی قانون سادی ہوئی نہیں سکتی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اس کو اصل میں ایک حدیث کے حوالے سے ایک تشمیح جو میں نے ڈیولپ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث نبیہ بڑی پیاری حدیث مصحل المومنے کا مصحل الفرس فی اخیہ کہی مومن کے مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک پھوٹے سے بندھا ہوا ہے اب اس مثال کو ذرا میں نے بڑھایا ہے کہ فرض کیجئے ایک بہت وسیع میدان ہے اور آپ گھوڑے کو باندھنا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے پاؤں کھلیں بھاگیں دوڑیں تو آپ کے پاس جائش ہے آپ نے سو گز لمبی رسی جو ہے اس سے کھوٹے سے گھوڑے کو باندھ دیا اس کے نتیجے میں سو گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا کھوٹے کے چاروں طرف اس میں گھوڑا آزاد ہے رسی کچھ نہیں کہے گی اسے وہ پچاس گز پہ لوٹ لگائے وہ سو گز تک چلا جائے مشرق میں جائے شمال میں جائے جنوب میں جائے مغرب میں جائے وہ بلکل کھوٹے کے ساتھ ہی بیٹھ جائے یہ آزاد ہے بلکل لیکن ایک سو ایک ماں گز نہیں آئے گا اس کے لئے کہ نہ وہ مشرق میں نہ شبال میں نہ جنوب میں نہ مغرب میں کہیں بھی وہ ایک سو ایک گز جو ہے وہ نہیں جا سکتا کھوٹے سے دور تو گویا کہ اب اس میں ایک شکل آئی ہمارے سامنے پابندی بھی ہے آزادی بھی ہے اس دائرے کے اندر اندر آزاد اور اس دائرے کی حدود کے باہر پابند اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا تجاوز نہیں کر سکتا اور دیکھئے بہتوین لفظ قرآن مجید میں اسی لئے آتا ہے حدود اللہ دل کا حدود اللہ ہے یہ اللہ کی حدود ہے جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اب یہی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں کتاب و سنت کے احکام آگئے وہ ہے یہ دائرہ یہ حدود اللہ ہے یہ نصوص ہے کتاب و سنت کے اس سے سو تجاوز آپ نہیں کر سکتے لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مدبرو البتہ اس سو گز نصف قطر کے دائرے میں آپ آزاد ہیں اس میں آپ قانون سازی کر سکتے اسی لئے میں اس شخص کو جس نے یہ الفاظ قائم کیے ہیں الفاظ معین کی اس دفعہ کے میں اس کے فہم کا اس کے فکر کا قائل ہوں اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہاں کتاب اور سنت کتاب اور سنت ہی پر مبنی قانون سازی کی جا سکے گی اگر یہ بات ہوتی تو قانون سازی کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے تھے جس کے لئے کوئی اصل کتاب اور سنت میں نہ دکھا سکتے کہ یہاں سے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں یہ قانون ہم بنا رہے ہیں اگر یہ ہوتا ہے کہ کتاب اور سنت ہی پر مبنی قانون سازی کی جا سکے گی اگر یہ بات نہیں ہوتی تو قانون سازی کا دائرہ محدود تھا یہاں یہ ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی جو کتاب اور سنت کے منافی ہو جو شئے منافی نہیں ہے جس کو ثابت نہ کیا جا سکے کہ یہ قرآن اور سنت کے منافی ہے وہ قانون آپ بنا سکتے ہیں چاہے اس کے لئے کوئی اصل کوئی بنیاد کوئی جڑ جو ہے وہ کتاب اور سنت کے اندر موجود نہ ہو یہی وہ بات تھی کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش کے انداز میں جب حضرت معاذ ابن جبل کی آپ نے تحسین فرمائی تھی تو بات کیا تھی کہ جب انہیں یمن کا گورنر اور عامل بنا کر حضور بھیج رہے تھے تو پوچھا کہ اگر کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیسے تیگر ہوگی انہوں نے ارز کیا کہ میں اللہ کی کتاب سے رجوع کروں گا حضور نے دوسرا سوال کیا اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں کوئی بات نہ ملے اس سے متعلق تو پھر انہوں نے ارز کیا کہ میں آپ کا کوئی فیصلہ آپ کا کوئی قول آپ کا کوئی فرمان اس کے مطابق تحق کروں گا اب تیسرا سوال کیا فرض کرو تمہارے پاس کوئی شہ میرے قول میں سے میرے فعل میں سے میری سنت یا حدیث میں سے بھی کوئی چیز موجود نہیں پھر کیا کروں گا تو پھر انہوں نے ارز کیا کہ سمجتہ دو پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا یہ ہے وہ اجتہاد کہ اس کا دائرہ بسی ہے اس اجتہاد کو جو شہ لیمٹ کرے گی جو محدود کرے گی وہ کتاب و سنت کے نصوص ہوں گے نصوص جو ہے کتاب و سنت کے ان سے تجاوز نہیں ہو سکتا وہ تو دائرہ ہے وہ سوگز نصف قطر کا جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے البتہ اس کے اندر اندر اب کس کے اندر اندر بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق ہے انسان کے نظام اور تمقدم کی سطح سے فرض کیجئے کہ ابھی نوڑ انسانی کسی علاقے کے اندر بسنے والے انسان تمدنی اعتبار سے ابھی آج سے ہزار سال پہلے کے ماحول میں رہ رہے ہیں فرض کیجئے قبائلی نظام ہے وہاں ابھی ان کا تمدنی ارتقاء اتنا ہوا ہی نہیں کہ وہ شہریت کے معاملات اور سٹیزنشپ اور اس کے حقوق اور اس کے فرائض ان کا کوئی شعور ان کے اندر پیدا ہوا وہ تو قبائلی نظام ہی کو جانتے ہیں تو وہاں شیخ قبیلہ اصل آتھورٹی ہے اس کا حکم چلے گا لیکن اگر وہ مسلمان ہے گویا کہ اسلامی قبائلی نظام کیا ہوگا کہ شیخ قبیلہ بھی کتاب و سنت کے منافع حکم تو نہیں دے سکتا البتہ کتاب و سنت کے حدود کے اندر اندر وہ شیخ قبیلہ جو ہے اس کی بات چلے گی اس کا حکم ہے نافذ جائے گا اس میں کوئی جمہوریت کا سوال نہیں اس میں یہ کہ وہ سب سے مشورہ کریں اس کا کوئی سوال نہیں کوئی بیلٹ باکس کا سوال نہیں اس لیے کہ نظام قبائلی ہے اور ابھی لوگوں کی ذہنی سطح بھی یہی تک ہے اس سے آگے وہ جانے کی استعداد اور صلاحیت لگتے ہی نہیں ہیں تو اس سے آگے کا سبق پڑھانا تکلیف مالا یتاق ہو جائے گا ان کی ذہنی سطح سے بالتر بات ہوگا اس سے آگے فرض کیجئے کہ انسانی تمدن ابھی بادشاہت تک پہنچا ہے تو جو بادشاہ ہے اگر تو وہ کہے گا کہ میرا اختیار مطلق ہے میں جو چاہوں حکم دوں تو وہ فرعون بن گیا وہ نمرود بن گیا وہ خدائی کا دعوے دار بن گیا اگر وہ بادشاہ کہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اللہ ہی کا حکم نافذ کروں گا تو اب یہ فرعون نہیں ہے یہ نمرود نہیں ہے اس کی مثال حضرت دعوت کی ہے حضرت سلیمان کی علیہ السلام اگر وہ بادشاہ بھی خود اللہ کا بندہ ہے اللہ کیا حکام کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے منافی کوئی حکم نہیں دیتا البتہ یہ کہ جہاں اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی وہاں وہ اپنا حکم دیتا ہے تو یہاں بھی اس کو بھی ہم غیر اسلامی نہیں کہیں گے یہ شرک نہیں ہے البتہ نوع انسانی اب تمدن ارتقاء کے ذریعے سے جس مقام تک پہنچ چکی ہے وہاں انسان کے اندر عوام کے اندر ایک شعور پیدا ہو چکا ہے کہ ہم کسی انسان کا حکم کیوں مانیں یہ بات صحیح ہے وہ بھی دو ہاتھوں اور دو پاؤں والا اور دو آنکھیں اور دو کان رکھنے والا ہے اور ہمارے بھی دو کان ہیں دو آنکھیں ہیں اور ہمارے بھی دو پاؤں ہیں دو ہاتھ ہیں تو اس کو یہ بالا دستی کیسے حاصل ہو جائے گی اگر یہ شعور پیدا ہو گیا ہو کسی معاشرے میں تو پھر اب شکل کیا ہوگی کہ اب ایک جمہوری نظام وجود میں آئے گا وہ جمہوری نظام اگر مطلق جمہوریت ہے جس میں عوام کی حاکمیت ہے تو وہ کفر اور شرک ہے اگر وہ اسلامی جمہوریت ہے تو جیسے اسلامی بادشاہت ہوتی تھی ایسے ہی اب اسلامی جمہوریت کا دور ہے کہ اس میں یہ تیہ کر دیا جائے گا کہ عوام کے نمائندے قانون سازی کر سکتے ہیں باہمی مشورے سے جہاں ایک یاون فیصد ہو گئے فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن ان کا کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود سے تجاوز نہیں کرے گا تو یہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی گویا کہ اب جو دور ہے وہ یہ ہے کہ اس سو گز نصف قطر کے دائرے میں کسی ایک شخص کی بات نہیں چلے گی اور کسی شیخ قبیلہ کا حکم نہیں چلے گا کسی بادشاہ کا حکم نہیں چلے گا بلکہ اب یہ جو شہری ہیں اس کے اندر بسنے والے ان کی مجموعی رائے سے تیہ ہوگا کہ مباہات میں سے کونسی شیخ کو اختیار کریں کونسی کو اختیار نہ کریں یہ ہے وہ شیخ جس کو قرآن مجید نے اصول کی حیثیت سے سورہ شورہ میں بیان کر دیا امروہم شورہ بینہم یہ امروہم میں ہے امرواللہ میں نہیں امرواللہ میں تو صد فیصد لوگ بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام سریع ہیں ان میں تو اکیابن فیصد کس بلا کا نام ہے صد فیصد بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے وہ تو امرواللہ ہے البتہ جو امروہم ہے امروہم وہ دائرے کے اندر اندر ہیں جہاں اللہ کا کوئی واضح حکم اللہ کے رسول کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے یہ امروہم ہے اب اس امروہم میں کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں چلے گی بلکہ وہاں لوگوں کے باہمی مشورے سے اور اس میں ظاہر بات لے کہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ ہو سکتا ہے جس رائے کی طرف زیادہ تعداد میں لوگوں کا رجحان ہو جبکہ دونوں چیزیں مباہ ہیں حرام کوش ہے تو ہے نہیں یہ بھی مباہ یہ بھی مباہ تو مباہات میں سے کس کو اختیار کیا جائے کس کو ترک کیا جائے اس کے فیصلے کا دار و بدار عوام کی اکثریت پر ہو سکتا ہے یہ ہے وہ شے جس میں اسلام اور جمہوریت اس طریقے سے آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ وہ بات ہے کہ جو اچھے اچھوں کی سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی اس لیے کہ ان موضوعات پر یا تو بہت زیادہ علمی سطح پر گفتگوئے ہوئی ہیں وہ علامہ اقبال نے کی تھی وہ عام طور پر لوگوں کے فہم سے وہ بہت بالاتا رہی یا ابھی تک ہمارے علماء کرام نے ان چیزوں پر اس حیثیت سے غوری نہیں کیا بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہیں کنفیوزن ہیں بہت سے الجنے ہیں لیکن اس حدیث مسل المومنے کا مسل الفرس فی اخیت ہی اور یہ گھوڑے کی مثال سوگز نصف قطر کا دائرہ جس میں وہ آزاد ہے اور اس سے آگے وہ پابند ہے تو یہ پابندی اور آزادی کا امتزاج ہے پابندی ہے کتاب و سنت کی نصوص کی اس کے اندر ہم آزاد ہیں یہاں ہم اپنی کسرت رائے سے فیصلے کر سکتے ہیں اور یہ جمہوریت کا الیمنٹ ہوگا جو اسلامی ریاست میں آ جائے گا اب آخری چیز جو اس میں اصل میں جو بہت مشکل ہے اور بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ یہ میری حد آگئی اس سے آگے مدمر گا وہ تو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے حیات النبی کا مسئلہ لیکن بہرحال اس عالم ظاہر میں تو وہ موجود نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ اب یہ میرا حکم ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو آپ کا فرمانہ ہی در حقیقت آخری بات تھی تو اب کیا کریں گے کون تیہ کرے گا کہ آیا کسی معاملے میں کتاب و سنت سے تجابز ہو گیا یا نہیں ہو گیا اس کا فیصلہ کون کریں گا یہ ہے اصل میں اس دور کا دوسرا اسلامی ریاست سے متعلق مشکل ترین مسئلہ اس میں ایک دور میں ہمارے ہاں بلکہ میں اس سے پہلے ہی ارز کر دوں کہ ایک تصور وہ ہے کہ جو آیت اللہ خمینی صاحب نے پیش کیا وہ یہ ان کے دو تصور آئے ہیں ایک تو یہ کہ خود انہوں نے نائب امام کی حیثیت اختیار کی امام کا قول آخری ہوتا ان کے نسدیک امام معصوم ہوتا ہے بہرحال وہ ہمارا تصور نہیں ہے میں ان کا تصور بیان کر رہا ہوں اور امام کا نائب جو ہے گویا کہ اسے بھی وہی اختیارات حاصل ہیں کہ جو نائب جو امام کے ہوتے ہیں ہمارے لئے یہ تصور ہی سنے سے ناقابل قبول ہے دوسری بات انہوں نے کہی ولایت الفقی کہ اصل میں یہ حق جو ہے فقہا کا ہے مجتہدین کا ہے جو قانون اسلامی کے باہرین ہیں ان کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز قرآن و سنت کے منافع ہے اور کیا چیز قرآن و سنت کے حدود کے اندر اندر ہے یہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے دلیل کے اعتبار سے لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ ایک خاص طبقے کی حکومت قائم ہو جائے گی جس کا نام تھیوکریسی ہے جدید پولیٹیکل سائنس میں کہ ایک خاص طبقہ ہے ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں آخری اختیار وقتدار آ گیا جو بھی اس دور کے تمدنی ارتقاء کا تقاضی ہے جمہوریت اس کی یہ نفی ہو جائے گی جو سنی جو پولیٹیکل تھوٹ ہے اہل سنت کا جو شعور اور فکر ہے سیاسی اس میں چونکہ نہ تو امام معصوم کی گنجائش ہے نہ اس میں کسی ایک طبقے کی حاکمیت کا کوئی تصور موجود ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون طے کرے گا تو اس کی جو بھی صورت ممکن نظر آتی ہے اور جو اس دور کے جو معروف انداز ہیں لوگوں کے سوچنے کے اور بات کو خمول کرنے کے اور سمجھنے کے اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے عدالت عالیہ ملکی اس کا حق ہے جس طرح دستور میں شہریوں کے حقوق معین کیے گئے اور اس کی کسٹوڈین جو ہے وہ ہائر کورٹس ہیں عالی عدالتیں ہیں فرض کیجئے کوئی کمیشنر کوئی گورنر کوئی اور ڈپٹی کمیشنر میرے کسی حق پر دسترازی کرتا ہے تو مجھے حق حاصل ہے شہری کی حیثیت سے کہ دستور میں جو میرا حق ہے معین اس کے حوالے سے میں عدالت کا کنڈا کھٹ کھٹا ہوں کہ دستور جو ہے پاکستان کا وہ مجھے یہ حق دیتا ہے اور فلان شخص جو ہے حکومت پاکستان کا کارندہ وہ یا نمائندہ وہ میرے اس حق کو سلب کر رہا ہے تو میری دادرس ہی کی جائے اسی طریقے سے جب دستور میں یہ تیہ ہوگا کہ کوئی قانون سادھی نہیں کی جائے گی کتاب و سنت کے منافی تو یہ دستور کی ایک شئے ہے اور دستور کی کسٹوڈین اس کی امین اس کی محافظ ہوتی ہے سپیریل کورٹ لہذا اس کے لیے بھی مرافعہ وہاں کیا جائے گا کہ جناب دستور میں یہ تیہ ہے کہ کتاب و سنت کے منافی قانون نہیں بن سکتا اور یہ پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے اس کا موقع اسے ملے گا علماء کرام کے لیے موقع ہوگا وہ جائیں آرگو کریں دلائل دیں ثابت کریں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے فوری طور پر اس میں یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں جو کورٹس ہیں ان کے اندر تو جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کتاب و سنت کے ماہرین نہیں ہیں لیکن یہ بات ہم اس وقت کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم تو اصولاً ایک جدید اسلامی ریاست کا دھانچہ کیا بنے گا گفتگو اس وقت کر رہے ہیں تو اصولاً یہ سمجھئے جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو اس کے جج بھی تو جاہل نہیں ہوں گے اس کے قاضی ہوں گے اس کے ججس جو ہوں گے ان کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی وہ ہوگا کہ ان کی بنیادی دینی تعلیم ہو وہ ماہر بنے ایک شخص کو گلی میں چلتے ہوئے پکڑ کر تو آج بھی جج نہیں بنا دیا جاتا اس کے لیے کوئی تربیت ہے اس کی تعلیم ہے اس کے میجارات معین ہیں تو اسلامی ریاست جب اسلامی انقلاب کے بعد اپنے تمام جہتوں سمیت وجود میں آئے گی اس میں تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں کہ اس وقت یہ صورتحال بلکل قابل عمل ہوگی صدفیصت جو ہے یہ پریکٹیکیبل اور جو بھی نظام ہے اس کو چلانے کے تقاضے پورے کرے گی اس وقت بھی یہ بات ہے یہ میں دوسرے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ بات ہے کہ چاہے ہمارے ججز خود ایکسپرٹ نہ ہوں قانون اسلامی کے لیکن جب علماء آ کر ان کی رہنمائی کریں گے تو ایک کم تر صلاحیت کا شخص بھی تیع کر سکتا ہے دلائل کے ذریعے سے کہ فلا مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے ان دلائل سے کہی ہے یہ ان کے حوالے ہیں کوئی اپنے گھر سے تو بات نہیں کہہ رہے فلا احادیث ہے فلا ایمہ جو ہمارے دین ہیں فقہاں ہیں ان کی آراء ہیں ان کی انٹرپرٹیشن ہیں ان کو آپ نظائر کی حیثیت ہی سے مانیں لیکن ان کی ایک اہمیت ہوگی اس کے حوالے سے ثابت کر رہے ہیں تو وہ کام بھی اس وقت بھی ناملکن نہیں ہے ممکن العمل ہے باقی جب اسلامی انقلاب کے نتیجے میں وہ پورا ایک نظام پذلے گا تو اس وقت تو اس میں قطعاً کوئی بھی اس کے ناقابل عمل ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں تو یہ ہے پہلی اصل میں جو اس کی شکت تھی وہ اتنی اہم تھی کہ ہمارا آج کا نصف وقت اس پر لگ گیا ہے لیکن یہ کہ یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو آگے جو ہے بقیہ چیزوں پر ہمارا قدم رکے گا جگہ جگہ پر پھر اس کو پڑھ لیجے حاکمیتِ مطلقہ صرف اللہ کی ہوگی نمبر ایک چنانچہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی اور عالی عدالتوں کو پورا استیار ہوگا کہ کتاب و سنت کے منافی ہر قانون کو بلا استثناء کل عدم قرار دے دے تو میں نے اب تک جو کچھ بات کہی ہے وہ ان کے تین جملے ہیں یہ ان تین جملوں کی مزاحت ہیں اس کے ساتھ اب درہ آپ پانچویں شرق کے اوپر آ جائیے فورا وحدانی یا فیڈرل یا کنفیڈرل نظام نظام ریاست اور اسی طرح صدارتی یا پارلیمانی طرز حکومت میں سے کسے اختیار کیا جائے اس کا فیصلہ عوام کی کھلی رضا مندی پر منحصر ہوگا اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ دینی اعتبار سے لازمی ہے نہ حرام یا ناجائز اس لیے کہ یہ جو نظام ہے یونٹری ہو وحدانی ایک مرکز اور پورا علاقہ اسی کے طابعے ہو براہ راست جو ہے گورنرز ہو اور اس کے تحت نظام چل رہا ہو ایک فیڈرل کہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو سوبے کہہ لیں سٹیٹس کہہ لیں امریکہ میں انہیں سٹیٹس کہا جاتا ہے یہاں جو ہے وہ ہمارے ہاں سوبے کا لگ چلا آ رہا ہے ان کو کچھ نہ کچھ داخلی طور پر اختیار ہو آزادی ہو اوٹانومی ہو اوپر پھر مل جل کر یہ ایک نظام بنائے سے فیڈرل کہتے ہیں جہاں ان یونٹس کو بہت زیادہ آزادی ہو جاتی ہے صرف مادودے چند معاملات میں وہ اوپر جا کر جڑے رہے وہ کون فیڈریل ہے کون فیڈریشن جسے کہتے ہیں یہ تینوں نظام نہ اسلام نے انہیں لازم کیا نہ ان میں سے کسی کو حرام قرار دی یہ گویا کہ مباحات کے دائرے میں ہے آپ کے اپنے حالات کے حوالے سے آپ جس طرح چاہیں اس کو تیہ کر لیں اگرچہ جو خلافت راشتہ کا نظام ہے وہ یونٹری تھا وہ فیڈرل نہیں تھا وہ یونٹری تھا لیکن وہ ہم پر لازم نہیں ہے ہم اپنے حالات کے مطابق ہم تیہ کر سکتے ہیں اور یہ ضرور بات ہوگی کہ ہم کوشش ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ ہم فیڈرل کی طرف آگے یونٹری یا وحدانی کی طرف آگے پڑھیں لیکن باہمی رضا بندی سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں اس وفاقی طرز حکومت سے نظام ریاست سے لیکن یہ کہ ہمارا آپس میں اعتماد اتنا بڑھتا چلا جائے اخوت اور محبت پیدا ہو جائے ایک دوسرے پر اعتماد ہو کہ کوئی کسی کے حق کو ہڑپ کرنے کی فکر نہیں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ارتقاء کر کے ہم وحدانی ہی کی طرف چلے جائیں اور خلافت راشتہ یقیناً وحدانی نظام تھا ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے لیکن فیڈرل یا کنفیڈرل یہ بھی کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے کسی نس کے ذریعے سے کسی نس سے قرآن و سنت کے روح سے لہذا مباہات کے دائرے میں رہیں گی آپ نے اختیار کر سکتے ہیں اسی طرح دوسری دو اشطلاحات پوری دنیا میں مرمج ہیں جمہوریت کے دو پیٹرن ہیں دو نظام ہیں ایک ہے پارلیمانی ہم اسی کے واقف ہیں اس لیے کہ انگلستان کا نظام پارلیمانی ہے اور ہم نے چونکہ سو برس گزارے ہیں اس انگریز کی حکومت کے تحت براہ راست حکومت جو تھی تاج برطانیہ کی وہ نوے برس رہی ہے اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سیتالیش تک اس سے پہلے بھی ایک سو برس ہم تقریبا انگریزوں کے غلام رہے بہت بڑا حصہ ہندوستان کا تو ہماری ساری جو تربیت ہوئی ہے وہ اسی کے تحت ہوئی ہے اور سن چھتیس سے انیس سو چھتیس سے انگریز نے ہمیں تدریجاً جو ہے اس نظام کا ایک تجربہ کرنے کا بھی موقع دیا تھا کہ سب سے پہلے سبائی حکومتیں بنی ہیں انیس سو سیتیس کے اندر چھتیس میں الیکشن ہوا تھا تو گویا کہ یوں سمجھئے پچاس برس کا ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے اس لئے لوگ پارلیمانی 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 کے رٹ لگاتے ہیں باقی دنیا میں اس وقت عظیم ترین جمہوریت جو ہے وہ امریکہ کی ہے اور وہ صدارتی نظام صدارتی نظام میں صدر جو ہے اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کا ہر وقت محتاج نہیں ہوتا اسے جو پانچ سال کے لیے وقت ملا ہے اس میں اس کا اختیار چلتا ہے چاہے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں دونوں ہاؤسز جو ہے سینٹ مغیرہ اس کے اندر اکثریت جو ہے وہ تو ہے ڈیموکریٹس کی اور صدر جو ہے وہ ہوتا ریپبلکن کا نظام چلتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی اعتبار سے میں پھر کہوں گا کہ صدارتی نظام اسلام کے مزاج سے قریب تر ہے یعنی صدارتی وحدانی نظام میرے نزدیک اسلام کے مزاج اور خلافت راشدہ کے نظام سے زیادہ قریب تر ہے لیکن لازم نہیں ہے پارلیمانی نظام بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور یہ بہرحال لوگوں کی چونکہ یہ نس قرآن اور سنت سے متعلق شہ نہیں ہے لہذا امرہم شورہ بینہم کے تحت ہی آ جائے گا اور اس میں لوگوں کا اختیار لوگوں کی پسند لوگوں کا چوائس جو وہ اپنی کسرت رائے سے ظاہر کرے وہ فیصلہ کیوں گا تو یہ پانچویں شکل یہ ہو گئی کہ وحدانی یا فیڈرل یا کنفیڈرل نظام ریاست اور اسی طرح صدارتی یا پارلیمانی طرز حکومت میں سے کسی اختیار کیا جائے اس کا فیصلہ عوام کی کھلی رضا مندی پر منحصر ہوگا اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ دینی اعتبار سے لازمی ہے اور نہ حرام یا نہ جائز اب آئیے دوسری شکل ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوگئے یہ بھی بڑی کڑوی گولی ہے جو اس دور میں لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی اس لیے کہ جمہوریت کے جو تصورات دنیا میں اس وقت ہیں وہ ہیں نیشنلزم کی بنیاد پر نیشنل ڈیموکریسیز ہیں یہ اور نیشن کا تصور وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے سب ایک قوم ہیں مذہب ہو نسل ہو زبان ہو رنگ ہو ان سب سے بالاتر وہ سب ایک قوم ہیں ہر فرد شہری ہے اس قوم کا امریکن نیشن اس میں بلیکس بھی ہیں اس میں وائٹس بھی ہیں اس میں کوئی اٹلی سے آیا ہوا ہے کوئی سپین سے آیا ہوا ہے یہ تو سب امیگرنٹس کا ملک ہے امریکہ سب کے سب دو ڈھائی سو برس پہلے جو ہیں یورپ سے وہاں گئے تھے لیکن یہ کہ کسی کی نسل کسی کا مذہب کسی کا عقیدہ کسی کی بولی کوئی جو ہے اس میں نہیں آئے گی زیر بحث ہر شخص گویا کہ امریکن نیشن کا ایک فرد ہے یہی دنیا میں ہے اور اسی کی نفی کی تھی اللہمہ اقبال نے اپنی اس مشہور نظم میں وطنیت میں کہ قوم وطن سے بنتی ہے اس کی نفی کی اسلام میں اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ نسل یا رنگ یا پیشے یا جنس یا زبان کے بنیاد پر نہ کوئی آلہ ہے نہ آدنا یہ تو پہلا پہلا دکتہ تھا جو ہم نے سماجی نظام کے زمن میں اس پر بحث کی تھی لیکن اسلام ایک تقسیم کرتا ہے کہ ایک ہے مسلم ایک ہے غیر مسلم اسلامی ریاست چونکہ نظریاتی ریاست ہے یہ قومی ریاست نہیں ہے نظریاتی ریاست ہے اس کے جغرافیائی حدود تو ہوں گے جہاں بھی کئی ہوگی اس کے حدود عربہ ہوگا اس کے بارڈرز ہوں گے لیکن اس کی اصل اساس ان جغرافیائی حدود پر نہیں ہے بلکہ نظریہ پر ہے تو جو اس نظریہ کے قائل ہیں وہ علیدہ ہو جائیں گے جو نظریہ کے قائل نہیں ہیں وہ علیدہ ہو جائیں یہ ڈیویجن نظریاتی ہے یہ تقسیم جو ہے نظریاتی ہے یہ تقسیم اس طرح کی نہیں ہے کہ نسل کو آدمی بدل نہیں سکتا اسی طریقے سے رنگ کو آدمی بدل نہیں سکتا لیکن یہ تو آپ عقیدہ بدل سکتے ہیں نظریہ بدل سکتے ہیں ایک شخص ابھی کومنس تھا اب وہ کومنزم کو چھوڑتا ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے اسلام کو قبول کرتا ہے ایک شخص ابھی ہندو تھا ابھی وہ ہندو بد کو چھوڑتا ہے اسلام لے آتا ہے جیسے ہی اسلام لے آئے گا وہ برابر کا شہری ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ایک تقسیم اسلامی ریاست میں رہے گی مسلم اور غیر مسلم کی مکمل شہری صرف مسلمان ہو اس لیے کہ جب نظریاتی ریاست ہے تو اس کے چلانے میں اور خصوصاً قانون سازی میں اس شخص کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جو اسلام ہی کو نہیں مانتا اس نظریہ کو نہیں مانتا جو اس حصول ہی کو نہیں مانتا کہ کتاب و سنت کے نصوص جو ہیں ان کے اندر اندر ہمیں رہنا ہے وہ ان حدود ہی کو نہیں مانتا تو بالکل بندقی بات یہ ہے کہ کامل شہری جو اس میں قانون سازی اور اس کے اندر پالیسی بنانے کے جو معاملات ہیں ان میں تو جو دخیل ہوں گے صرف وہ ہوں گے جو اس نظریہ کو تسلیم کرتے ہیں یعنی مسلمان ہیں البتہ غیر مسلم وہاں پر ایک پروٹیکٹڈ مائنوریٹی ایک محفوظ اقلیت جس کی حفاظت کی جائے وہ ایک امانت کے درجے میں ہوں گے اسلامی ریاست میں ان کی جان مال آبرو اس کا وہی تحفظ ہوگا جو کسی مسلمان کا ہوگا اس میں کوئی فرق نہیں غیر مسلم کی جان بھی اسلامی ریاست کا جو ذمی شہری ہے غیر مسلم وہ بھی اس کی جان کی بھی اتنی ہی حفاظت ہوگی جو کسی مسلمان کی جان کی اس کے مال کو بھی وہی حفاظت حاصل ہوگی جو کسی مسلمان کے مال ہوگی اس کی عزت اور آبری کو بھی وہی حفاظت حاصل ہوگی جو کسی مسلمان کی عزت اور آبری ہوگی جہاں تک عقیدہ کا تعلق ہے مذہب کا تعلق ہے اپنے نظام عبادات کا تعلق اس میں کامل آزادی ہوگی جسے چاہیں پوجھیں جس کو چاہیں مانیں تبلیغ وہ صرف اپنی قوم میں کر سکیں گے تعلیم تلقین اپنی نسل کو اپنی اولاد کو وہ اپنی تعلیم دے اس کا حق ہوگا لیکن اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم کسی اور مذہب یا عقیدے کی تبلیغ نہیں کر سکے گا اس کی وجہ یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد اس عقیدے پر ہے اس نظریہ پر ہے گویا کہ جو کوئی بھی اس کے خلاف کسی شئے کی تبلیغ کر رہا ہے وہ اس کی جڑ کھود رہا ہے اس کی بنیاد کے اندر نقب لگا رہا ہے اس کو ہم کبھی گوارہ نہیں کریں گے قومی ریاست اجازت دیتی ہے جو چاہے جس مذہب کی چاہے وہ تبلیغ کرے اس لیے کہ قومی ریاست کی بنیاد کسی عقیدے یا نظریہ پر نہیں ہے وہ تو صرف وطن کی سرحدوں کے اوپر اس کی بنیاد قائم ہیں اسلامی ریاست کی بنیاد ہے اسلام اس کا عقیدہ اس کا نظریہ لہذا اس کا تحفظ کیا جائے گا غیر مسلموں کو صرف اس کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں میں اپنے دین کی اپنے مذہب کی اپنے عقائد کی تبلیغ کریں اپنی اگلی نسل کو وہ اپنے عقائد اپنے خیالات جو ہیں وہ پڑھائیں منتقل کریں لیکن اس دائرے سے باہر انہیں تبلیغ کا اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہوا یہ ہیں چند باتیں شاید یہ بات واضح ہو جائے اب میں نے چونکہ یہ چوتھی شرک کا مضمون بیان کر دیا لہذا پہلے اسے پڑھ لیجئے غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا پورا ذمہ لیا جائے گا اسی لئے ان کے لئے لفظیں ذمی ہے ذمی کوئی تحقیر والا لفظ نہیں ہے ذمی ہمارا ذمہ ہے ہم نے ذمہ لیا ہے ذمہ داری لی ہے ان کی حفاظت کی ان کے جان مال عزت آبو اور انہیں کامل معاشی اور مذہبی آزادی حاصل ہوگی چنانچہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کی اپنے مذہب کے مطابق تعلیم و تربیت کے حقدار ہوں گے البتہ انہیں مسلمانوں میں تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہوگا تو یہ پوری شرک کی وضاحت آگئی ہے اب آئیے پھر دو پر لیاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے اور ان کے حقوق شہریت بلکل مساوی ہوں گے یہ نکتہ بھی بہت سے حضرات کے آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اسلام کی ایک ہے اخلاقی تعلیم وہ جو پہلے دن ہم نے پڑھی تھی آیت ان اکرمکو منداللہ اتقاکو اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت تو وہی ہے جو زیادہ متقی ہے لیکن قانون کے درجے میں یہ بات نہیں ہے قانون کے درجے میں فاسق مسلمان اور متقی مسلمان برابر ہیں اگر ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں دونوں ہیں مسلمان اگر تو کوشش اتنی دور نکل گیا کہ اس کی تکفیر ہو گئی تو اس کا تو حق ساقت ہو گیا مسلمان کی حیثیت سے لیکن ہے مسلمان فاسق ہے نماز کبھی پڑھتا کبھی نہیں بھی پڑھتا اور دوسرا بیٹا جو ہے تحجد گزار ہے نہ صرف پج وقتہ نماز بلکتہ ہے لیکن وراثت تقسیم ہو گی تو یہ نہیں ہوگا کہ تحجد گزار کو زیادہ دو اس لیے کہ یہ تو بڑا متقی ہے اور اس کو کم دو یہ فاسق و فاجر ہے یہ نہیں ہے اس کے لیے امام ابو حنیفہ سے جو منصوب ہیں الفاظ المسلمو قفون لے مسلمن مسلمان مسلمان کے برابر ہیں مسابی ہیں یہ میرے نزدیک کیونکہ امام صاحب جو ہیں فقیح تھے بہت بڑے فقیح اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتنا درک انہیں عطا فرمایا تھا ہر پہلو کا ہر معاملے کا ایک قانونی پہلو ہوتا ہے ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے اکثر اور بیشتر لوگ ان میں کنفیوز کر جاتے ہیں قانونی تقاضی کچھ اور ہے اخلاق کا تقاضی کچھ اور ہے مثل یہ کہ میں نے بڑی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ کسی نے کسی کے تھپڑ مارا اب اس شخص کے سامنے جس کے تھپڑ مارا گیا ہے دو راستے کھلے ہیں چاہے تو وہ معاف کر دے قصاص لینے پر قادر ہونے کے باوجود اگر تو قادر ہی نہیں ہے بدلہ لینے پر تب تو وہ قہر درویش بر جانے درویش معافی کرے گا اور کیا کر سکتا ہے بجارہ لیکن فرض کیجئے بدلہ لینے پر قادر ہے پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے یہ ایک راستہ ہے اور ایک یہ کہ نہیں وہ تھپڑ کا جواب تھپڑ رسید کرتا ہے بدلہ لیتا ہے یہ دوسرا راستہ دونوں اسلام میں ہیں دونوں کی اہمیت ہے آفو اس سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے اگر تو معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا عُلِ الْأَلْبَابِ اے ہوش بندو قصاص میں زندگی ہے یہ نظام دنیا کا بگڑ جائے گا اگر قصاص نہ ہو ایک آدمی نے ایک کے تھپڑ آج بارا ہے اس کو جوابی تھپڑ رسید نہیں ہوا کل وہ کسی اور کے دو مارے گا پھر اسے معاف کر دیا گیا آگے وہ کسی کو تین لگائے گا تو یہ نپنی ایمل اندی بڑ کا تقاضی ہے کہ ایک تھپڑ کے جواب میں ایک تھپڑ اسے مل جائے تو وہی کا وہی وہ رک جائے گا زندگی دنیا کے نظام کو قانون کے ذریعے سے چلایا جا سکتا ہے اخلاق جو ہے وہ ایک بلند تر منزل ہے اور اس کا زیادہ تر تعلق انسان کی انفرادیت سے ہے اور وہ اس کے اپنا ایک آزاد اس کا اختیار اور چوائس اس میں ہو تب ہے بہرحال وہ علیدہ بحث ہے اسی طرح سمجھئے کہ تقوی اپنی جگہ اور عوام میں اس کو تعلیم اور تلقیم کے ذریعے سے یہ روح پیدا کی جائے کہ وہ انتخابات میں صرف متقی لوگوں کو ووٹ دیں ذمہ داریاں سوپے انہی کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو صاحب کردار ہیں یہ تعلیم کے ذریعے ہوگا تلقیم کے ذریعے سے ہوگا قانونی کوئی میار آپ نہیں بنا سکتے کہ فلا متقی ہے اور فلا متقی نہیں ہے لہذا قانون اور دستور کی سطح پر تمام شہری مسلمان مسابی ہوگے یہ پہلی بات تو آئی تھی ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے دوسری بات اور ان کے وقوق شہریت بلکل مسابی ہوگے برابر ہوگے المسلمو کفول لے مسلمن ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے دستوری اور قانونی سطح پر اور وہ اسلام کے اصول مشاورت کے مطابق باہمی مشورے سے ملک کے نظام کو چلائیں گے یہ اسلام کا جو اصول مشاورت ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وداہت کر دوں کہ اس کی دو شکلیں ایک دوسرے سے قدر مختلف ہیں حکومت اور ریاست کی سطح پر مشاورت کچھ اور ہے اور ایک جماعت بنے اگر دین کے کام کے لیے اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے انقلاب برپا کرنے کے لیے اس کے لیے مشاورت کا نظام مختلف ہے اس کی وجہ کیا ہے حکومت اور ریاست میں ہر مسلمان جو ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے وہ شریک ہے اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ نکل سکے ملک چھوڑ کے چلا جائے یہ تو نہیں لہٰذا وہ لا محالہ اس کے اندر شریک ہے جبکہ جماعت میں کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے داخل ہو جب چاہے نکل جائے جماعت کی کوئی اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے کہ کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے کوئی علاقائی اس کا جو ہے وہ دائرہ اختیار نہیں ہے جماعت کا جبکہ حکومت کا ایک علاقائی دائرہ اختیار ہوتا ہے اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس علاقے میں رہنے والا شخص لا محالہ اس جماعت کا حکومت کی جماعت کا وہ ایک ممبر ہے وہ شہری ہے وہ سٹیزن ہے جبکہ کسی جماعت کی رکنیت یا میمبرشپ اختیار کرنا انسان کے چوائس پر ہے اپنی مرضی پر ہے وہ چاہے داخل ہو چاہے دیکھل جائے اس اعتبار سے بنیادی فرق ہے کہ جماعتی نظام کچھ اور بھی بنایا جا سکتا ہے جبکہ ریاستی نظام میں امرہم شورہ بینہم کا تقاضی یہ ہوگا کہ شہریوں کی کسرت رائے کی بنیاد پر معاملہ تیہ کیا جائے یہ جو جدید دور کا جمہوریت کا تقاضی ہے اگرچہ وہ بازین میں رکھیے دائرے کے اندر اندر امرہم میں لیکن امرہم میں شہریوں کی کسرت رائے کو فیصلہ کل قرار دیا جا سکتا ہے حکومت کے نظام میں اور یہی واحد راستہ ہے کہ جو اس دور کی جو سطح ہے جمہوریت کی جس کو آپ روح عصر کہیں گے یہ جو ہے spirit of the age یہ زمانے کی ایک روح ہے تمدنی ارتقاء کا تقاضی ہے وہاں تو کسرت رائے سے معاملہ تیہ کرنا ضروری ہو جائے گا لیکن جماعتی سطح پر جس پر انشاءاللہ کل کسی وقت گفتگو ہوگی اس لیے کہ اگلا صفحہ جو ہے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں بضاحت اس کی کر دوں میں نے اس وقت صرف یہ عرض کر دیا ہے کہ لفظ مشترک ہے اسلام کا نظام مشاورت لیکن اسلام کا نظام مشاورت حکومت ریاست کی سطح پر اور اسلام کا نظام مشاورت جماعت کی سطح پر تنظیم کی سطح پر یہ لا محالہ ایک نہیں ہے ان کے مابین فرق و تفاوت ہے جس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ کسی جماعت یا تنظیم کا کوئی علاقائی دائرہ اختیار نہیں ہوتا کوئی تیریٹوریل جورسٹکشن نہیں ہوتی اس میں شامل ہونا اس سے نکل جانا انسان کے آزاد مرضی پر ہر وقت ہے لیکن جبکہ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا علاقائی دائرہ اختیار تیریٹوریل جورسٹکشن ہوتی ہے اور اس میں ایک شخص کو لا محالہ رہنا ہے وہ اس میں لا محالہ شریک ہے اس اعتبار سے نظام کے اندر فرق ہو جائے گا باقی اصول جو ہے وہ تیہ ہو گیا کہ ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے اور ان کے حقوق کے شہریت بالکل مساوی ہوں گے اور وہ اسلام کے اصول مشاورت کے مطابق باہمی مشورے سے ملک کے نظام کو چڑھائیں گے نمبر تین قانون کی نگاہ میں سب برابر ہو گئے اور کوئی شخص حتیٰ کے صدر ریاست بھی قانون سے بالا ترہ نہ ہوگا یہ اسلام کی بہت بڑی بات ہے جس کو آج تک جو سب سے زیادہ جمہوری اور سب سے زیادہ ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ بھی یہاں نہیں پہنچ پائیں وہ صدر مملکت کو کچھ تحفظات دیتے ہیں انہیں عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا اس کا ایک مقام ہے گویا کہ مقدس مقام ہے اس کی ذات جو ہے اس کا معاملہ بھی اس کو تحفظات دیے جائیں گے لیکن یہ کہ اسلام میں نہیں ہے اسلام میں یوں سمجھ کہ وہ روح جمہوریت اس انتہا تک پہنچی ہے اس بلندی تک جس تک کہ ابھی نوع انسانی کی رسائی نہیں ہوئی اسی لئے اللہ میں اقمال کے وہ شعر میں بارہا پڑھا کرتا ہوں کہ ہر کو جابینی جہانِ رنگ و بو آنکے از خاکش بروید آرزو یازِ نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا حلود اندر تلاشِ مصطفیٰ آست جہاں کہیں ہمیں کوئی خیر کوئی بھلائی کوئی روشنی نظر آ رہی ہے جس سے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ اور امنگ انگڑائیاں لیتا ہے اس کے اندر ترقی کی ایک امنگ پیدا ہوتی ہے یہ سارا خیر یہ ساری روشنی یا تو نورِ مصطفیٰ سے مستعار لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابھی انسان اس روح پر آگے بڑھ رہا ہے اور ابھی تلاش میں ہے کہ اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نورِ انسان کو پہنچایا تھا تو یا حمود اندر تلاشِ مصطفیٰ گویا کہ یہ جو بھی ارتقائی عمل ہے یہ ابھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جس پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو برس قبل نور انسانی کو پہنچا دیا تھا اور اس میں یہ ہے کہ کوئی صدرِ مملکت کوئی خلیفہ راشد بھی قانون سے بالاتر نہیں تھے حضرتِ علی کا مقدمہ خارج ہو گئے مدعی کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوئے اور صرف اس لیے کہ ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا یا بیٹا یا غلام اور قاضی نے کہا کہ بیٹے اور غلام کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے کوئی اور گواہ ہو تو پیش کیجئے حضرتِ علی نے فرمایا کوئی اور گواہ نہیں ہے مقدمہ خارج حالانکہ کوئی بھی بقائمی ہوش و حواس اور بسلامتی ایمان و اسلام یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ حضرتِ علی جھوٹ بول سکتے ہیں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ لیکن قانون قانون ہے اگر وہ قانون میں حق ثابت نہیں ہو رہا تو پھر وہ ثابت قانون عدالت ڈگری نہیں دے سکتی جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تم میں سے بعض لوگ تمہارے مقدمات میرے سامنے پیش ہوتے ہیں بعض لوگ زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو زیادہ پیش کر سکتے ہیں طلاقتِ لسانی سے جج کے اوپر جو ہے اثر انداز ہو جاتا ہے تو میں جو فیصلہ جو بھی میرے سامنے حقائق لائے جاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن لوگوں یاد رکھو اگر تم کوئی غلط فیصلہ میری عدالت سے کروا کر لے گئے تو اگر فرض کیجئے زمین کے کوئی قطع تھا کوئی ٹکڑا تھا پلوٹ تھا اس کے بارے میں جھگڑا تھا تو اگر تم نے ایک غلط فیصلہ غلط ڈگری حاصل کر لی میری عدالت سے تو جان لو کہ میری عدالت سے بھی جو تم لے کر جا رہے وہ جہنم کا ٹھکڑا لے کر جا رہے ہو وہ تمہارا حق نہیں بنے گا اس لیے کہ محمد نے فیصلہ کر دیا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اصول ذہن میں رکھئے کہ کوئی شخص مالاتر قانون سے نہیں ہے قانون فیصلہ کرے گا اور کوئی شخص جو ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ابھی تک چلا آرہا ہے صدر ریاست کو حق حاصل ہے عدالت نے کسی شخص کو پھانسی کی صدا دی ہے اور وہ ان کی جان بخشی کرنے کا اختیار لکھتے کسی صدر ممنکت کو یہ حق اسلام کی روز سے حاصل نہیں عدالت کا فیصلہ ہے عدالت کا فیصلہ وہ آخری ہوگا جان بخشی کرنے کا حق اگر ہے تو مقتول کے وہ رسا کو ہیں وہ چاہے تو معاف فرما لیں وہ چاہے تو دیت وصول کر لیں خون بہا لے لیں لیکن یہ ہے کہ اس کا حق کسی گورنر کسی صدر ریاست کسی پرائیم منسٹر کسی کو حاصل نہیں بہرحال تیسری چیز یہ ہوئی کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے اور کوئی شخص حتہ کی صدر ریاست بھی قانون سے بالاتر نہ ہوگا چوتھی شک ہم پڑھ چکے ہیں پانچویں شک بھی پڑھ چکے ہیں ترتیب در آج ہماری کچھ مختلف ہو گئی لیکن باتیں واضح ہو گئی اب آخری چھٹی علاقائی یا نسلی یا قبائلی روایات میں سے جو شریعت اسلامی سے متصادم نہ ہو انہیں پورا تحفظ حاصل ہوگا اسی طرح علاقائی زبانوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی البتہ سب سے زیادہ زور عربی پر دیا جائے گا یہ بھی چونکہ اس دور میں ایک بہت حقیقی اور واقعی مسئلے کی حیثیت سے ہمارے ملک میں کھڑا ہو چکا ہے پوری دنیا میں بھی ہے لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ ہماری روایات ہیں ہمارا کلچر ہے ہماری تہذیب ہے سرائی کی تہذیب ہے سرائی کی زبان ہے سرائی کی کلچر ہے بلوچ تہذیب ہے بلوچ نوایات ہیں بلوچ زبان ہے مگر ہمگر یہ خاص طور پر روس کا ایک خاص ہتکنڈا رہا ہے اسی کے حوالے سے قوموں کو اندر سے تقسیب کر کے اور پھر اس کے اندر اشتراکی انقلاب کے لئے میدان ہموار کرنا اور اکثر بیشتر جگہوں پر یہ فکر جو ہے یہ روسی ذرائب ناق کے ذریعے سے اور ان کے جو ایجنٹ اور ان کے جو بھی ہم خیال لوگ ہیں ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں پھیلا ہے اب اس میں ایک واقعی اور درمیانی اور یوں سمجھ یہ کہ جو عوست راہ ہے راہ وسط وہ ہمیں اختیار کرنی ہوگی ان چیزوں کی کلیتاً نفی بھی در حقیقت اسلام کا تقاضہ نہیں اس لیے کہ وہ آیت ہم نے پہلے دن پڑھی تھی اس میں اللہ تعالی نے قوموں اور قبیلوں کو بھی اپنی طرح منصوب کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُ یہ نسبتیں غلط نہیں ہیں کوئی اموی تھا اموی ہے کوئی حاشمی تھا حاشمی ہے اس میں کوئی حرج نہیں تمام صحابہ اکرام نے اپنی نسبتوں کو برقرار رکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں فلان کا فلان سے تعلق ہے فلان کا فلان سے تعلق ہے تعارفوں کے درجے میں یہ صحیح ہے اور باقی یہ چیز جان لیجئے کہ جب اصول یہ ہے کہ جو شئے کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے وہ مباہ ہے تو ہر کلچر کی وہ چیز مباہ ہوگی جو کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے جیسے آپ ریاستی سطح پر قانون سازی میں بھی یہی اصول لے رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی اسی طریقے سے ہر کلچر ہر تہذیب کی وہ تمام چیزیں جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو ان کو تحفظ دیجئے ان کے فروغ کے لیے کوشش کیجئے ان کے جو حقوق ہیں ان کو تسلیم کیجئے ان کا تحفظ بھی ہو اور ان کے فروغ کے لیے بھی ریاستی وسائل و ذرائع بروع کار آئیں اس میں قطعا کوئی شئے اسلام کے خلاف نہیں ہے ان چیزوں کی بلکل نفی کر دینا یہ بھی در حقیقت ایک انتہا پسندی ہے افرات و تفرید کا معاملہ ہے جبکہ دوسری طرف انتہا پسندی کیا ہے کہ انہی چیزوں کو اصل بنیاد بنا لیا جائے اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو الفاظ ہیں حمیت اور حمیت جاہلیت ان دونوں میں بڑا فرق ہے حمیت بری شئے نہیں ہے آپ کے اندر اپنے طبیلے کی حمیت ہو آپ کے اندر اپنے قوم کی حمیت ہو کوئی حق نہیں حمیت جاہلی کیا ہے کہ آپ قومی یا قبائلی حمیت کو اسلامی حمیت سے بالاتر کر دیں تب یہ حمیت جاہلی ہے اسلامی حمیت رہے بالاترین کتاب و سنت کے ساتھ ہماری وفاداری ہو بالاترین اسی طرح نفذ عصبیت عصبیت مریشہ نہیں ہے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے تو فلسفے کی بنیادی اس طرح عصبیت ہے عصبیت نہ ہو تو کوئی معاشرہ جو ہے مربوط رہی نہیں سکتا عصبیت ہونی چاہیے قبیلے کی لیکن یہ عصبیت جاہلی بن جائے گی کا لحاظ رکھا جانا چاہیے یہ ہے وہ بات جو کہی جا رہی ہے علاقائی حقوق کی حفاظت ہوگی البتہ سب سے زیادہ زور عربی پر دیا جائے گا یہاں بھی اصول وہی ہے اس لیے کہ عربی ہماری دینی زبان ہے بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے تنظیم اسلامی کی سطح پر کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہونی چاہیے ہمارے دو بڑے ہمدر تھے جنہوں نے اس وقت آغاز ہی میں یہ مشورہ دیا تھا اور اگر اس وقت سے ہم کرتے تو اب تک ہم در حقیقت عرب ممالک کا گویا کہ ایک جز بن چکے ہوتے ہیں چالیس برس میں تو تین نسلیں آگے آ چکی ہوتی ہیں جنہوں نے کہ وہ تحصیل کی ہوتی اس قدر رواج پا گئی کتنے لوگ انگریزی اتنے جاننے والے ہیں ہمارے ہاں جو انگریزوں کو انگریزی پڑھا دیں تو عربی زبان تو اس کے مقابلے میں اس سے بھی چوتھائی حصہ جو ہے وقت کا اس میں عربی زبان کی ترویج ہو سکتی تھی اس لیے کہ ہماری ساری زبانیں جو ہے اس میں عربی کے الفاظ بے انتہا موجود ہیں تو یہ سرکاری زبان ہونی چاہیے ٹاپ لینگویج یہی ہو باقی اس کے تحت علاقائی زبانیں علاقائی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کتاب و سنت کے منافع نہیں ہوگا اگر ہم اپنے تمام صوبے اثر نو زبانوں کی بنیاد پر استوار کر لیں جیسا کہ ہندوستان نے کیا ہے ان کے ہاں بھی یہ ٹکراؤ رہتا تھا انہوں نے مستقل حل کیا تمام صوبوں کی تقسیم لسانی بنیادوں پر کر دی گئی ہے ہر صوبہ اپنا اندرونی معاملہ اپنی زبان میں تیہ کرتا ہے مرکزی حکومت کے ساتھ اس کا رابطہ انگریزی میں ہوتا ہے اس لیے کہ ہندوستان کے اندر کوئی زبان ان کی مذہبی زبان نہیں ہے کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس سے سب کو محبت ہو تو انہیں وہ بدیسی زبان لینی پڑی ہے جبکہ ہمارے پاس عربی زبان ہے کہ ہماری مرکزی سطح پر زبان وہ ہو اور اس کو ہم اپنے دین کے ترویر جو اشاعت کا بھی چونکہ سب سے محصر ذریعہ بنا سکتے ہیں لہٰذا اس کو رکھا جائے بالاترین پاقی زبانیں جو ہیں علاقائی زبانیں ہیں اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں یہ سب آپس میں مسابی ہیں مرابر ہیں اگر فوقیت ہے تو صرف عربی زبان کو اس لیے کہ اللہ کی کتاب اس زبان میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پاکستان دور جدید کی بہترین اسلامی جمہوری اور فلاہی ریاست بن جائے گی یہ تینوں جو نظام ہم نے جن پر گفتگو کی ہے ان تین ایام میں ان سب کو کنکلول کیا گیا ہے یہاں فلاہی ریاست گویا کہ معاشیات کے ضمن میں جو پہلی بات ہم نے کل پڑھی تھی کہ بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ہر شہری کی ریاست کے ضمن یہ جمہوریت جس کو میں نے اس وضمازے کر دیا ہے کہ اسلام کے ساتھ جمہوریت کس طریقے سے کس طور سے کس انداز میں اس کا جوڑ ملتا ہے اور یہ کہ بہترین اسلامی جمہوری اور فلاہی ریاست بن جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے تن مندھن لگا دینے کا عظم مسمم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اب یہ جو اس کتابچے کے چار صفحے مزید ہے ان میں سے دو صفحات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کیسے آئے گا یہ نظام تو عالی ہے بہت اندہ ہے قائم کیسے ہوگا تو اس کے زمن میں ہم کل کوئی پروگرام تیہ کریں گے کہ اس کو بھی ہم معین کر کے اور اسی سلسلے میں اس کے بھی ٹیپس تیار ہو جائے تاکہ ہماری جو بھی مبتدی تربیت گاہوں کا جو نظام ہے اس میں ظاہر بات ہے ہر مرتبہ میری تو حاضری اور شمولیت نہیں ہو سکے گی اس میں یہ ہے کہ ان ٹیپس کے ذریعے سے اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے لیکن وہ پروگرام ابھی ہمیں تیہ کرنا ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ انتا نستغفروک و نتوب و الیک